سوشالوجیکل تھیوریز میں ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ بنایا ہے جس میں پرس میں ہم نے تھیوریز ایکسپین کی تھی اب ہم جو ہے وہ تھیوریس جو ہیں ان کے ان کے بالے میں تھوڑی سی انفو آپ کو دیں گے سب سے پہلے ابن خلدون ان کے پہلے تھیوریس جو ہیں ان کا جو ٹائم پیئرڈ یاد رکھنے کا ہے وہ تھرٹین ہنڈر تھرٹی دو سے لے کر فورٹین ہنڈر سکس تک ہے یہ بہت ہی پرومنن مسلم ہسٹورین فلوسفر سوشالوجسٹ رہ چکے ہیں جو نورت افریقہ سے ان کا تعلق ہے موڈرن ڈیم ان کو تونسیا کہتے ہیں وہ تونسیا میں باند ہوئے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی فردر سٹیریز کو پروسیڈ کیا اس میں ہسٹری لاو اور اسلامی جورسپریڈنس ہیں سوشالوجیکل تھیوریز میں انہیں خلدون نے سب سے پہلے فوکس جو ہے وہ سائیکل آف سیولیزیشن پہ دیا سائیکل آف سیولیزیشن میں انہیں کنسیپٹ دیا اسابیہ کا اسابیہ جو ہے وہ ریفور کرتا ہے سوشال کوہیجن کو اور گروپ آف سولیڈیارٹی کو پیپلز کے درمیان کہ جو سوشال کوہیجن جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اور گروپ سولیڈیارٹی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان کیسی ہونے چاہیے اس کے بعد سوشل آرگنیزیشن کا کنسیپٹ دیا انہوں نے کہ سوشل آرگنیزیشن جو ہے وہ سٹیبلیٹی کی طرف لے جاتی ہیں سوسائیٹی کو اور اس کے علاوہ سکسیس آف سوسائیٹیز جو ہے وہ بھی ان پہ ڈپین کرتا ہے پھر ہے ایکنامک تھیوری جو ابنے خلدون نے دی ایکنامک تھیوری میں ابنے خلدون جو ہے وہ ایکنامک فیکٹرز پہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے علاوہ ان کی انفلونس پہ کہ وہ سوسائیٹی پہ کیسے پڑھتے ہیں ایکنامک تھیوری جو ہے وہ اپنے خلدون کی وہ کہتی ہے کہ جو ایکنامی ہے جو وہ ہے وہ سوسائیٹیز پہ امپیکٹ ڈالتی ہے کہ اگر ایکنامی سٹیبل ہوگی تو سوسائیٹیز بھی ہے جو سٹیبلیٹی کی طرف جائیں گی تو یہ ساتھ ایکٹرز جو ہے آپ اس میں تھوڑی بہت انٹرکنیکٹڈ ہیں اس کے بعد ہربر سپینسر ہربر سپینسر جو ہے ان کا یاد رکھنے کے پیریڈ ایٹین ہندرڈ ٹوئنٹی سے لے کر نائنٹین ہندرڈ ٹری تک وہ ایک انگلیش سوچالوجس تھے فلوسفر اور بیالوجس تھے یہ جو ہے وہ ہر بائی میں پیدا ہوئے جو انگلائن کا سٹی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ڈائیورس ایڈوکیشن جو ہے وہ ان کا جو انٹرس تھا وہ سائنس اور لیٹریچر پہ تھا سوچالیکل تھیوریز میں انہوں نے کیا کام کیا سوچالیکل ڈاربنیزم میں کام کیا جس میں وہ بلیو کرتے تھے کہ سوسائیٹیز جو ہے وہ ایوال بھی کرتی ہیں اور پرگریس بھی کرتی ہیں ایوال اور پرگریس جو ہے وہ کمپیٹیشن کے طرح کرتی ہیں مطلب کی سمپلی ہے کہ وہ تب ہی سٹرانگ ہوگی کہ جب اس کے انڈیویجیلز اور انسٹیوشن جو ہے وہ سروائیب بھی کریں گے پھر آدھا ہے اورگینک اینالجی اورگینک اینالجی بھی سپینسر کہتے ہیں اس کے بعد ایوالیشن پرگریس میں سپینسر کہتے ہیں کہ آئیڈیا آف سوشیل ایوالیشن سجیسٹ ہے سوسائیٹیز پرگریس پروم سمپل ٹو کمپلیکس سٹیجز کہ اس رولی ان گریجولی جو ہے وہ سوسائیٹی جو ہے وہ ایوال بھی کرتی ہے اور پرگریس بھی کرتی ہے سو انہوں ان کا مین فوکس جو ہے وہ پرگریس اور ایوال بھی اور سوسائیٹیز پر ہے جس طرح سے مین فوکس ابن خلدون کا جو تھا وہ سوشیل کوہیشن پر تھا جو پیپلز کے درمیان ہونی چاہیے پھر ہے آگست کمپٹ آگست کمپٹ جو ہے وہ سیونٹین ہندہ نائٹی ایٹ سے لے کر ایٹین ہندہ پفٹی سیون تک گب ٹائم پیرڈ ہے وہ ایوال بھی فرنس فلوسفر اور سوشالجس آفن رگارڈر ایوال بھی فادر آف سوشالجی جو ہے وہ آگست کمپٹ کو کہا جاتا ہے یہ ایم سی کیس کے ساتھ سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ he was born in Montpelier, France and received education in science, mathematics and philosophy پھر آتا ہے سوشالجکل تھیوریز میں آگست نے کیا کام کیا سب سے پہلے پوزیٹویزم پہ پوزیٹویزم پہ کہتے ہیں کہ develop the theory of positivism which emphasize the use of scientific methods in studies, society and human behavior کی پوزیٹویزم جو ہے وہ پھیلنا چاہیے اور اگر ہم scientific methods میں بھی use کرتے ہیں تو society جو ہے یا ان کا human behavior جو ہے وہ positive بھرانا چاہیے three stages of societies بھی جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہیں جس میں theory of social evolution dividing the development of human society جو ہے وہ three stages میں کیسے سب سے پہلے theological پھر metaphysical اور positive stage at the end انہوں نے last جو دیا law of three stages three stages کا law انہوں نے دیا جس میں وہ suggest کرتے ہیں کہ human thought and knowledge progress through theological metaphysical and positive stages تو ان کا main focus جو ہے وہ positivism پہ ہے اور جو humans کی three stages پہ ہیں پھر ہے اہمارلی درکھیم ان کا جو time period ہے وہ 1858 سے لے کے 1917 تک ہے french sociologist ہیں اور ان کے علاوہ جو ہے وہ father of sociology one of the father of sociology بھی ان کو کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ empinal France میں پیدا ہوئے اور انہوں نے فرزہ جو اپنی studies proceed کی وہ philosophy اور social sciences میں کی ان کی بھی تیوریز دیکھ لیتے ہیں social facts and social solidarity جو ہے وہ انہوں نے focus کیا جو sociology کے father ہیں وہ august کو ہی کہا جاتا ہے لیکن most founders نے ان کو بھی کہا ہے درکھیم نے جو ہے وہ facts and social solidarity بھی کہا ہے کہ social facts جو ہے وہ انہوں نے emphasize کرا ہے انہوں نے پہ study کی اور اس کے علاوہ انہوں نے concept of social solidarity بھی دیا ہے explore کیا ہے اس کے بعد انہوں نے division of labor دیا ہے کہ labor کی جو ہے وہ division ہونی چاہیے جس میں mechanical solidarity traditional societies میں where people have similar roles and values and organic solidarity in modern society characterized by interdependence and specialization مطلب کی labor کی division کرنی چاہیے جس میں mechanical solidarity کو الگ اور organic solidarity کو الگ سے جن کو ہر کسی کو مطلب کی value دینی چاہیے division of labor میں یہ یہ کہتا ہے suicide اور anatomy کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے introduce a concept of anatomy anatomy کا concept بھی جو تھا وہ مائلی نے دیا تھا یہ ان کی کچھ theorists theorists ہیں پہر آیا ہے max weber max weber جو ہیں ان کا period جو ہے وہ 1864 سے لے کے 1920 تک کا ہے german sociologist ہیں philosopher ہیں اور political economist بھی ہیں یہ herfurt میں جرمنی میں پیدا ہوئے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی prominent academic اور political family سے یہ تعلق رکھتے ہیں social social theorists میں انہوں نے کیام کیا ہے سب سے پہلے bureaucracy میں ان کے key characteristics انہوں نے bureaucracy پر بھی کام کیا ہے جس میں حرار کی division of labor rules and impersonality پر ان کا focus ہے was this was this understanding مطلب کی کسی چیز کو سمجھنا he advocated for a comprehensive the subjective meanings and motivations behind human actions to grasp social phenomena کہ یہ جو ہیں وہ motivations اور human actions پہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں human behavior کو social actions پہ بھی انہوں نے کام کیا ہے max paper classified social actions into four types social actions کو انہوں نے four types میں divide کیا ہے جس میں traditions effectual value rational and instrumental rational اس کے بعد آتا ہے carl marx carl marx جو ہیں وہ 1818 سے لے کے 1883 تک ان کا period ہے وہ german philosopher اکنامیس اور sociologist تھے ان کو father of marxism بھی کہا جاتا ہے اور وہ جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی studies جو ہیں history اور philosophy اور law میں کی جائیں ٹھیک ہے social historical theories جو ہیں carl marx کی جس میں historical materialism class struggle and capitalism اور alienation پہ کام کیا ہے historical materialism میں انہوں نے کہا ہے کی historical materialism poises that the development of society is shaped by the material conditions of production such as technology economy اور resources مطلب کی society جو ہے وہ materialism materialistic چیزوں پہ چلتی ہے جس میں technology economy اور resources جو ہیں وہ زیادہ main focus ہوتے ہیں development of society کے لئے یہ ضروری ہے class struggle اور capitalism پہ کہتے ہیں he believed that the class struggle between these two classes would be ultimately lead to the overthrow the capitalism and establishment of classless communist theory classless communist theory ہونی چاہیے sorry classless communist society ہونی چاہیے مطلب کی power struggle کے لئے class struggle نہیں ہونا چاہیے alienation جو ہے اس میں کہتے ہیں marx کیا کہتے ہیں discuss the concept of alienation where workers in capitalist system feel disconnected from their labor and products they produce leading to a sense of powerlessness یہ برابری کی بات کرتے ہیں جہاں پہ class struggle نہیں ہونا چاہیے اور جو capitalist system جو ہے وہ disconnected labor سے جیسے disconnected ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ labor ان کے چیزوں پہ بات کرتے ہیں تیل کورٹ persons جو ہے وہ ایک تیوریسٹ ہے 1902 سے لے کر 1979 تا ان کا پیرڈ ہے وہ ایک american sociologist تھے اور اس کے علاوہ انہوں 20th century کی sociology جو ہے انہوں نے figure out کیا ہے اور یہ جو ہے وہ kolerado میں پیدا ہوئے سپرنگز میں USA میں اور وہ انہوں نے اپنی جو further studies proceed کی وہ economies philosophies اور sociology میں کی ان کا main focus کیا تھا persons کا develop the theory of structural functionalism پہ انہوں نے کام کیا ہے which views society as a complex system with the interconnected parts that work together to maintain social order and stability پہ کام کر دی جیسے ہم نے structure of nationalism میں پڑھا یہ emphasizes the functions of social institutions and maintaining equilibrium and meeting societal needs کی society کو institutions کیا provide کر سکتے ہیں کس طرح سے function کر سکتے ہیں تو یہ اس پہ بات کرتا ہے اور ان کی جو theories ہیں agil scheme دی تھی انہوں نے جس میں سب سے پہلے جو ہے جو ہے وہ adaptation کی طرف جی جو ہے وہ goal attain کی طرف آئی جو ہے integration اور جو ہے legacy latency پہ بات کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے جو last ہے وہ pattern variables پہ انہوں نے بتایا ہے آہ that's all for today if you have any questions Lokale 100 לא ڈیو ڈیو